نمشکار آداب انڈین ٹی وی نیوز پر میں ہوں جنید آپ کے ساتھ دوسری پتنی کی ہتیا کر ایٹ بھٹے میں جلائی لاش بجاگ تھانان ترگت سیلوار گاؤں میں واردات پولیس کے ہاتھ لگی مرتک کی ہڈیاں ڈنڈوری زلے میں سنسنی خیز گھٹنا کا خلاصہ بجاگ پولیس نے کچھ اس طرح کیا ہے دراصل آروپی پتی نے دوسری پتنی کے ساتھ مار پیٹ کر پیر سے گلہ دبا کر موت کے خاتھ اتار دیا اور پھر ہتیاگانٹ پر پردہ ڈالنے کی نیت سے شوف کو دوسرے دن ایٹ بھٹے میں جلا دیا اتنا ہی نہیں شفدہ کے اپران تھے ایٹ بھٹے کے نیچے ہی مرتکہ کی ہڈیوں کو گڑھا کر کے گان بھی دیا لیکن کہتے ہیں کہ اپراد چھپائے نہیں چھپتا آخرکار ہوا بھی یہی اور ہتیاگانٹ کے چالیس دن بعد واردات سے پردہ اٹھ گیا جس کے بعد پولیس نے موقع پر پہنچ کر مرتکہ کی ہڈیاں برامت کی اور آروپی کو گربان تک پہنچ گئی معاملے کا خلاصہ کرنے میں آروپی کی بیٹی رامشوری اور پہلی دھرم پتنی ببلی کی اہم بھومی کا رہی ہے یہ خوفناک معاملہ بجاگ تھانہ انترگت سیلوار گاؤں کا ہے جہاں آروپی رام شروپ مرکام جاتی پردھان عمر چالیس سال پر یہ سنگین آروپ لگے ہیں جانکاری کے مطابق سیلوار نیواسی رام شروپ مرکام اپنی دوسری پتنی انجنی عمر پیتیس سال کے ساتھ رہتا تھا جبکہ اس کی پورو پتنی ببلی الگ رہتی تھی لیکن ان کی پہلی پتنی کی بیٹی رامشوری پندرہ سال رام شروپ کے گھر پر ہی نیواز کرتی تھی پچھلے دنوں ایک دش گاتر کارکرم میں رام شروپ کی پہلی پتنی ببلی اور بیٹی رامشوری کی ملاقات ہوئی جہاں بیٹی نے ماں کو پتا رام شروپ دوارا سوتیلی ماں انجلی کی ہتھیا کر کے لاش اینٹ کے بھٹے میں جلانے کی جانکاری دے دی جس کی سوچنا ملنے پر پولیس نے بیٹی کی نشان دے ہی پر موقع پر زمین میں دفن ہڈیوں کو سکشم نیائلائے کی انمتی پر تحصیل دار اور چکت سکوں کی موجودگی میں زبط کیا پنچنامہ کارواہی کے بعد برامد ہڈیوں کی سیمپل کو فورنسک تتھا ڈی اے نے جانچے تو بھیجا گیا ہے ڈنڈوری ایز ڈی اوپی روی پرکاش کول سے پرابت جانکاری کے مطابق کیس اپریل کو رام شروپ اور اس کی دوسری پتنی انجلی کے بیچ جھگڑا ہوا تھا اس دوران رام شروپ نے ہاتھ پیر سے انجلی کے ساتھ مار پیٹ کی تھی اور پیر سے گلہ دبا کر انجلی کو مار ڈالا تھا پورا واقعہ رام شروپ کی بیٹی رامشوری نے دیکھ لیا تھا جس کو جان سے مارنے کی دھمکی دے کر آروپی نے موہ بند کروا دیا تھا چالیس دن تک ڈر سے سہمی بیٹی نے ویگت دیوس ایک دشگاتر کارکرم میں اپنی سگی ماں ببلی کو ہتھیا کی پوری جانکاری دی اور واردات کا خلاصہ ہو گیا فیلحال پولیس نے مرگ قائم کر ہتھیا کے ماملے کو درج کرنے لکھا پڑی تیز کر دی ہے دوستو اسی طرح کی ہر چھوٹی بڑی اور اپنے آس پاس کی ہر خبر کو جاننے کے لئے دیکھتے رہی ہے انڈیا ٹی وی نیوز اور جلدی سے وہ لال بٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے دنیوال